بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمہ کیچن روٹین میں آج آپ کو پھر ویلکم آج میں آپ کے لئے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے مٹن کڑھائی اور مٹن کڑھائی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی مٹن لیا ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون جتنے میں نے یہاں پہ لیسن کو چاپ کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ مٹن کو جو ہے وہ کک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور تقریباً کڑھائی میں مصالے ڈاز شامل کرنے سے پہلے ہمیں تقریباً ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ یہاں پہ مٹن کو کک کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں ہاف کے کی مٹن شامل کروں گی یا یا بای کمل ڈひولتی یا موزو سے بیداؤیں یا موزو cự یا موزپ یا موزپ یا موزيêm اور اس میں میں 1 ٹیبل سپون سالٹ شامل کریں گے اب میں اس میں تقریباً 3 کب پانی ڈالوں گی تاکہ میرا مٹن اچھی طریقے سے کک ہو جائے یا گل جائے آپ کتنا پانی اٹ کریں گے یہ پورا کا پورا آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں آپ کا مٹن کو کو جائے گا اور کتنے پانی میں میں نے تقریباً 3 کب اس میں پانی ڈالا ہے اور اب میں اس کو تقریباً 40-45 منٹ کے لیے پکنے دوں گی ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارا 80-90% تک گوش جو ہے وہ گل جائے اب میں اس کو ڈھک کے تقریباً 40-45 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سیچویشن ہے کڑھائی بنانے کے لیے جو جو سپائس یوز ہوں گے اس کی گریوی کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں میں نے 3 ادر ٹیماتر لیا ہے اور اس کو بارک بارک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ 1.5 کب آئل لیا ہے 1.5 کب یوگرٹ لیا ہے دہی بلیک پیپر نمک ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیا ہے ٹیس کے حساب سے اس میں نمک ڈالیں گے چاٹ مسالہ زیرا پاودر یہ گرم مسالہ کٹی ہوئی لال مرچ دھنیا پاودر حلدی اور لال مرچ پاودر 45 منٹ گزر چکے ہیں اب ہم پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے کڑھائی کا گوش بھی تقریباً 90% گلچکا ہے سب سے پہلے میں اس میں ٹیمارٹر شامل کروں گی 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں ہماری ٹیمارٹر نرم ہو چکے ہیں اور ٹیمارٹر ڈالتے ہی کڑھائی میں اپنا کلر آ گیا ہے جبکہ ابھی تک میں نے اس میں آئل شامل نہیں کیا ہے صرف ٹیمارٹر کی ڈالنے سے ہی کڑھائی جو ہے وہ کلر دے چکی ہے یہ دیکھئے اب ہم اس پہ سارے سپائس شامل کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے میں تمام سپائس جو ہے گوش میں ڈال کے اسے بھول لوں گی سارا اچھی طریقے سے پورے گوش میں مل گیا ہے اب میں اس میں ون فورتھ کپ آئل شامل کروں گی کڑھائی میں آئل تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے دیکھئے یہ کتنا شاندار سا کلر اس کا آگیا ہے اور کشپی بھی بہت اچھی آ رہی ہے دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے اس کو اتنا بھونہ ہے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے اب میں اس میں ہاپ کپ یوگرٹ شامل کروں گی اور اسے اچھی سے مصالے میں مکس کر کے اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ دہی اپنا پانی پھوش کر دے اور تھوڑی گریری بن جائے تمام مصالے اور دہی ڈال کے میں نے کڑھائی کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے تمام مصالے اچھی طریقے سے پک جائیں اور اپنا ذائقہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ چار سے پانچ شدد ہری ملچیں اور کسوری میتھی کسوری میتھی آپ کی کڑھائی کا ذائقہ ڈبل کر دیتی ہے یعنی کہ اگر آپ کڑھائی بنا رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کسوری میتھی ایڈ کر دیں تو وہ آپ کی کڑھائی کا مزہ دگنا کر دیتی ہے تو موسٹلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی یوز کرتے ہیں کسوری میتھی کو بہت ساری چیزوں میں لیکن کڑھائی اسپیشلی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسوری میتھی ڈالنے سے ہم کڑھائی کا ذائقہ اور بہتر بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کسوری میتھی لیے ہے مطالعہ بھن جائے تو ہم اس کے بعد اس میں یہ دو چیزیں ایڈ کریں گے دس منٹ گزر چکے ہیں دس منٹ گزرنے کے بعد ماشاءاللہ کڑھائی تو بہت کلر فل لگ رہی ہے دہی اچھی طریقے سے دہی نے اپنا پانی جو ہے وہ بلکل پھوش کر لیا ہے اور تمام مسالہ جو ہے وہ وہ گوش میں لگ چکا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمیں اس میں چار سے پانچ ادس گرین چلی اور دو ٹیپل سپون کسوری میتھی کسوری میتھی میں ڈالتے ہوئے تھوڑا یہاں اس کو اور چھوڑ لوں گی آپ کو پھوش کریں پھوش کر lost آپ کو دیکھیں ٹھیک آپ کو پھوش کریں لازمیس دیم فلیم کو میں بلکل ہلکا کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک رہی ہوں تاکہ ہری مرچیں جو ہم نے ڈالی ہیں اور کسوری میتھی جو ڈالی ہے اس کا ٹیسٹ اس کڑھائی میں آ جائے تو یہ میری شانداز کی کڑھائی بلکل رڈی ہے یہ بلکل ایزی طریقے سے بنی ہے اس میں کوئی ایسا مسائلہ شامل نہیں ہے جو ہمارے پاس گھر پہ موجود نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے مٹن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اسے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنی لذیذ لگ رہی ہے اسے آپ نان یا گھر سے بنائی ہوئی روٹی یا چپاتی کے ساتھ پیش کیجئے بہت اچھی لگے گی ذائکے دار کڑھائی امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ